آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکار اور مجھے کہتے ہیں انیلا زکا میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ بہاری میں جہاں میں ایک ایسے گروہ سے آپ کو ملوانے جاری ہوں جو نکاح پر نکاح کر کے غریب عوام کو لوٹتی ہیں جی ہاں سننے میں بہت عجیب لگ رہا ہے کہ نکاح پر نکاح اور پھر غریب عوام کو لوٹنا جی ہاں یہ لوگ ایک ہی لڑکی کے درجنوں نکاح کرواتے ہیں وہ لڑکی نکاح کرنے کے کچھ دن بعد اپنے سسرال سے قیمتی اشیاء نگدی لے کر فرار ہو جاتی ہے اور پھر میکے والے اسی سسرال پر کیس کر دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی واپس کی جائے اور پھر لے دے کے سلحہ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ سسرال والے کہیں لڑکی واپس آتی ہے اور پھر نیا ٹارگٹ نیا شکار ڈھونتی ہے اسی طرح آپ تک یہ درجنوں نکاح اور لاکھوں کی نگدی زیورات غریب عوام سے لوٹ چکے ہیں کئیوں کو پھنسا چکے ہیں کئیوں کو برباد کر چکے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں واردات کا طریقہ کیا ہے کتنے لوگ ہیں اس گروہ میں نکاح خواہ سے لے کر ماسٹر مائنڈ تک کس طرح سے متحارک ہوتا ہے آئیے آج کی پروگرام میں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے کی پروگرام میں ہم آگے بڑھیں آپ یہ جان لیجئے کہ جسے ہم بے نکاب کرنے جا رہے ہیں یہ خوبصورت لڑکیوں کے رشتے دکھاتے ہیں اور ستر ہزار سے لے کر ڈیرھ لاکھ تک چوہیز کے نام پر پیسے وصول کرتے اور خفیہ طریقے سے خودساختہ نکاح کروا دیا جاتا گھر پہنچنے پر لڑکی کی جگہ یا تو ستر اسی سالہ بڑی خاتون گھونگڑ سے برامد ہوتی جا پھر دو چار دن کے بعد دلہن نشہ آور کھانا کھلا کر قیمتی اشیاء لوٹتی اور فرار ہو جاتی خودساختہ اہل خانہ لڑکے والوں کو ڈراتے کہ ہماری بیٹی کو آپ لوگوں نے اغوا کیا ہے شریف لوگ در کے مارے بیٹھ جاتے اور گروہ کا فراڈ کامیاب ہو جاتا ٹیم پکار نے اپنے ممبر کو ان کے گروہ میں شامل کرنے کا رسک اٹھایا جو کامیاب رہا اس کے مختصر احوال آپ کے سامنے ہیں سمجھ تو آگئی ہوگی دو نمبر نکاح کا دھندہ کب سے چل رہا تم لوگوں کا جو آپ سے پوچھ رہی ہیں ان کا جواب دیتے ہیں ویڈیو دکھائیں ویڈیو میں تمہیں سارے دکھاتی ہوں ویڈیو میں سارے دکھاتی ہوں کب سے چل رہا ہے دھندہ صرف یہ بتاؤ ہاتھ والی بات ہے کب سے چل رہا ہے دھندہ لوگوں کو لوٹتے ہو نکاح کرواتے ہو اس کے بعد تماشا بناتے ہو ان کو لے کے چلیں میرے خیال نکاح کرنے والا وہ نکاح خواہ موجود ہے آگے چلتے ہیں وہاں جا کر پولس چونکہ ساتھ ہے اس کو ارسٹ کرے گی اور اس کے بعد آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہ وردات ڈالتا ہے اور کتنے پیسے لیتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے آئیے چلتے ہیں یہ بابا یہ بابا چادر پہنے چادر پہنے چادر پہنے چادر پہنے بابا جی ہماری ٹیم پر جس طرح سے اٹیک ہوا سردی کی راہ دھند میں ہماری ٹیم پر جس طرح انہوں نے اٹیک کیا ہمارے ساتھ پولیس فورس بھی تھی ایسے میں ہمارے ایک ٹیم ممبر اور ان کے ساتھ ایک اور ان کے اپنے ہی ساتھی تھے جو دھر لیے گئے اور انہیں بہت بری طرح مارا اور ہم نے جب وہاں سے نکلے اور ہم لوگ جان بچا کے وہاں سے بھاگے ہمارے ساتھ وہ ملزمان بھی چونکہ پولیس کی گاڑی میں موجود تھے تو پولیس نے کتنا کوپلیٹ ہمارے ساتھ کیا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے پنجاب پولیس کے جوان اور ایسے چو صاحب صاحبان کی دو تھانے تھے ایسے میں جو ہمارے ساتھ بار بار مسلسل ہماری جان بچانے کے لیے کوشان تھے ایسے میں ایسے چو صاحب مجاہد حسین صاحب تھے جو کہ کرمپور تھانے سے ڈسٹرک ویہاڑی سے ڈی پیو ویہاڑی ہمارے ساتھ پہلے سے اس لوپ میں تھے اس کے بعد یہاں پہ ایسے چو طاہر صاحب ہیں جو کہ تھانہ نائیتی لگتا ہے طاہر صاحب نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ایک موب بن چکا تھا جیسے انہوں نے چار پہیاں وہاں پھینکی انہوں نے گاڑیاں توڑی جس طرح سے انہوں نے وہاں پر اٹیک کیا ایسے میں پولیس نے جان جوکوں میں ڈال کر یہ دونوں ایسے چو انہوں نے ہتھیلی پر اپنی جان رکھ کر نہ صرف ہماری ٹیم کی جان بجائی بلکہ ہمارا ٹیم میمبر بھی وہاں سے نکالا جو کہ زخمی حالت میں ہیں یہاں پہ موجود ہیں ان کی بھی جان بچا کر ان کے ساتھی کی جان بچا کر یہ وہاں سے کامیابی سے نکلے اور ان کو کتنی چوٹیں لگی ہیں اس کا تو ہم ریٹن اندراج جو ہے تھانہ نائیتی میں طاہر صاحب کے پاس ہم کروائیں گے تاکہ اس پر کاروائی ہو سکے فیملی موجود ہیں جن کے ساتھ یہ فراڈ ہوا کہ ان کے ساتھ پیسے لے کر ان کو کس طرح سے لوٹا گیا وہ جالی گروہ کس طرح سے سرگرم تھا اس مدعی فیملی جو کہ اس وقت موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی علیکم سلام کیسے فراڈ ہوا تھا آپ لوگوں کے ساتھ سار جی یہ انہوں نے بہت فراڈ کیا ہے انہوں نے پہلے گھار دکھایا ہے گھار کہیں اور میں دکھایا اور شاید ریشتہ جو ہے نا جب برات کا دن تھا انہوں نے تین دن جو انہوں نے آگے کر دیا پھر انہوں نے مکان کرائے پہ لیا کیمپور میں اور وہاں انہوں نے دھولن دی اور تین دن یہاں رہی ہے تین دن کے بعد وہ وہ گھر سے جو سمان ہے وہ نشہ دے کرنا وہ بھاگ گئی ہے بھائی سے یہ پیسے کتنے لیے تھے پیسے انہوں نے لیا ڈیڑھ لاک رویہ کسمت میں لیا تھا آپ لوگوں سے وہ انہوں نے کہا بھی ریشتہ ہم کر رہے ہیں نا تو اس لیے لڑکی بہت خوبصورت تھی انہوں نے کہا دی اور لڑکی تھی بھائی یہ تھا یہ دھولا تھا یہ میرا باپ تھا انہوں نے بہت نقصان کیے گاڑی بھی تھی موٹر سیکل بھی تھا ہمارے پاس سیڈیو وہ بھی بیچا اور پیسے کٹھے کر کے بھی بچے کی شادی ہو جائے یعنی کہ انہوں نے جہیز کی مادنی آپ لوگوں سے پیسے لیے جہیز بھی پیسے لیے اور جہیز بھی نہیں دیا اور ادھر آئی ہے تین دن کے لیے تین دن کے بعد جو ہے ہمارے گھر میں وہ گولیاں دے کر نشے کی تو گھر سے رات کو بھاگ گئی ہے کیا کیا لے کے بھاگی وہ ہمارا جو تھوڑا سا سونا بھی پڑا تھا گھر کے سیورات زیورات تھے ہماری باجی کے جو پڑے ہوئے تھے اور گھر کے کپڑے بھی تھے انہوں نے گھٹھی بنی ہوئی تھی اور بھائی بلال کو دوسرا جس کا نام لے رہے تھے وہ ان کے ساتھ آہ ساتھ رات رات کو نا ان کا موبیل تھا ان کے پاس رات رات کو نکل گئی جب آپ لوگ انہوں نے رشتہ کیا تھا تو آپ لوگ ان کے گھر چل کے گئے تھے جیسے ایک رشتہ دیتنے گھر گیا تھے گھر انہوں نے کو اور دکھایا تھا رشتہ کہیں اور پہ جگہ دی گیا اچھا پھر جب آپ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ گیا تو جب دو دن کے بعد نا بھائی چلی گئی تھی تو اس کے بعد لینے کے لیے بھائی 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 جی گیا تھا ان کو نا چوکیا لڈے پہ انہوں نے کھڑا کر دیا لینے دینے کے بعد ادھر کرتے تھے آگے گھر تک نہیں جانے دیتے تھے لینے دینے کی مطلب مطلب بابی مری کو اس کو ادھر ہی لے دے لیتے تھے وہ گھر نہیں لے جاتے اپنے گھر نہیں لے جاتے تھے اچھا اس کے بعد جب آپ لوگ کی بابی چلی گئی اچھا اس کے بعد واپس آئی ہے نا دو دن کے بعد گئی ہے بھائی بلال لے کے گیا دو دن کے بعد پھر واپس پھر نشا دے کے جب آپ لوگ کو چلی گئی ہاں جی فروا دن جب ہاں آپ نے رشتہ کیا تھا جس گھر آپ لوگ چل کے گئے تھے اس گھر میں گئے آپ لوگ کیوں کہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مارے تو گھر نہیں تھا رشتہ کروا رہی تو ادھر نہیں تھی انہوں نے کہا یہ تو گھر کراہ پر لے کرنا یہ کام کرواتی ہے اس کے بعد نہ کوئی نہیں ملا کوئی نہیں ملا کتنا حصاب لوگ ڈھونڈتے رہے ہیں ان کو تین ماہ ہو گئے ہمارے ڈھونڈتے رہے ہیں ناظرین آپ سن چکے ہیں کہ یہ لوگ پیسے لیتے ہیں جہیز کی مد میں لڑکی خوبصورت دکھاتے ہیں پھر اس سے سودا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کے مابب نہیں مانیں گے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ دولے والے ہیں جہیز ارانج کریں ہم انہیں پیسے دیتے ہیں پھر نکاح ہوتا ہے نکاح ایک قرائے کے گھر پہ ہوتا ہے اس کے بعد لڑکی آتی ہے دو دن چار دن پائیں دن موقع واردات پاتی ہے پھر فیملی کو نشہ دیتی ہے زیورات اٹھاتی ہے گھر میں جو جو قیمتی چیز چیز ہوتی ہے وہ اٹھاتی ہے اور رفو چکر ہو جاتی ہے یہ متاثرہ یا کوئی بھی متاثرہ کیونکہ یہ بہت سارے فراود کر چکے ہیں جب یہ فیملیز وہاں جاتی ہیں گھر کو ڈھونڈتی ہیں تو نہ وہ رشتے کرانے والی اممہ نظر آتی ہے نہ وہاں پر کوئی نکاح خواہ ہوتا ہے وہاں پر نہ ہی کوئی رہنے والی فیملی ہوتی ہے نہ وہ لڑکی ہوتی ہے اور یہ بے بس بچاری جو اپنی چیزیں بیچ کے اپنا مال مویشی اپنی گھر کی قیمتی چیزیں بیچ کے جو پیسی کٹھکی ہوتے ہیں وہ بھی گواں بیٹھتے ہیں اور گھر میں باقی ڈکیتی بھی کروا بیٹھتے ہیں ایسا گروہ سرگرم ہے اور یہ اتنی احسن طریقے سے وارداتے کر رہے ہیں کیا جنگل ہے ہمارا یہ خوبصورت ملک ہے اس میں قانون ہے قانون نام کی چیز ہے اس کی بالا دستی ہے قانون کے رکھوالے ہیں ہم نہیں آسا ہونے دیں گے ان کی پوکار آج ہم بنیں گے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے جو یہ زیادتی ہوئی بابا سچ بتا دو اس عمر میں جھوٹ نہ بولیوں کہ یہاں سواہ ہے ایسی انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ مہنوں پتہ ہوندہ ہے سارالہ علی حسن ذرا ہوتی رہو جی ایسی انہوں نے پانچ چھے سے بھی انہوں نے نکاس زیادہ پڑھوائے ہیں جس میں آپ ساتھ تھے جس میں میں ساتھ تھا بالکل ہماری پوری گنگ ساتھ تھے میں آپ کو کیا بتا ہوں اب تو ہمارا پورا ساتھ پورا گنگ ہمارا یہ بھی ساتھ ہے آپ کی گنگ میں جی اور انہیں ایک بار ہم نے پانچ ہزار دیا یہ خموشی سے جلدی سے نکل گیا اور ہم اپنے کامیں مصروف ہو گئے ڈولی دینے میں ٹھیک ہے تو پھر اگلی دفعہ ہم نے وہ اس پانچ ہزار بھی سے ہم نے اپنے پیسے کاٹ لیے تھے ہم نے اس نے حصہ دیتے ہیں اور انہیں کنفرم ہے اس بات کا کہ یہ نکارا صحیح نہیں ہے اب تک ان کا کام کیا ہوتا تھا درز رو نکاح پڑھانے کے بعد بس نکاح پڑھاتے ہیں اپنی روزی روٹی کرو یعنی کے بنادے پر اندراج کان کرتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں ارجنل انہیں کروا دیتے ہیں جو نہیں ہوتے وہ نہ ہمیں اس کا پیج دیتے ہیں ان کو دیتے ہیں وہ نہیں کرواتے وہ اندراج نہیں ہوتا آپ بغیر اندراج کے لئے کا پڑھا دیتے ہیں نا یہ شخصیر ہے پڑھا دیتے ہیں مجھے دیکھے بات کریں مجھے دیکھے بات کریں مجھے دیکھے بات کریں آپ کے بیٹی کو اس طرح سے نکاح پڑھا دے بغیر اندراج کے تقلیف نہیں ہوگی تو اندراج کس لیے ہوتا ہے بابا جی لوگ جڑے ہیں ہونے ہونے پڑھے ہوگے ناظرین یہ ضعیف العمر نکاح خواں جو کہ ان کے گینگ کا ایک حصہ تھا ان کے ساتھ مل کے نکاح پڑھاتا رہا جس کو بھی یہ شرعی نکاح کہہ رہا ہے شریعت کے مطابق نکاح بغیر اندراج کی ہے لیکن قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانون کے مطابق وہ جالی نکاح ہے قانون میں جب تک اندراج نہیں ہوگا اس کی لڑکی کی عمر کیا ہے نابالک ہے بالک ہے اگر لڑکی لڑکا جا کے قورت کے آگے مان جائیں کہ ہم نے نکاح کیا ہے دو گواہوں کے سامنے مان جائیں تو پھر قانون اور شریعت میں اس کی حیثیت ہے لیکن اگر وہ مانے ہی نہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اگر لڑکی آج کے پروگرام سے میں نے جہاں تک جتنا چیزوں کا مجھے پتا تھا علم تھا وہاں تک میں اپنے ناظرین کو سمجھانے میں شاید کامیاب ہوئی ہوں